فتا مکہ سے کچھ عرصہ قبل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ نجد کی طرف بیجا اللہ کی قدرت کے نجدی قبلہ ہنفیہ کا سرکش سردار سمامہ بنا سال اسی دستے کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جب مدینہ لایا گیا تو کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو مسجد کے ساتون کے ساتھ باندھا دے کر فرمایا اے لوگو جانتے ہو یہ کون ہے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا یہ یمامہ کا رئیس سمامہ بنا سال ہے اسلام کا بہترین دشمن اس کے بعد رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سمامہ آئی تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے سمامہ نے فرمایا مجھے آپ سے حسن سالو کی توقع ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فدیہ لینا چاہیں تو جو رقم مطلوب ہو پیش کی جا سکتی ہے اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو بلا شبہ مجھے قتل کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ جواب سن کر گھر تشریف لے گئے دوسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی تیسرے دن پھر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ سمامہ کیا حال ہے سمامہ نے وہی پہلے والا جواب دیا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو رہا کر دو سمامہ کو بغیر کسی فدیہ کے رہا کر دیا گیا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مازاد ہو جہاں چاہو جا سکتے ہو سمامہ کا اپنا بیان ہے کہ میں جب مسجد نبی سے باہر نکل کل قریب ہی بقی کے چشمے پر پہنچا گسل کیا اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وطن کی بجائے مسجد میں کھینج لائیا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ میں سامنے جا بیٹھا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سمامہ کیا بات ہے سمامہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمد عبدہ ورسول سمامہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم تھوڑی دیر پہلے میری نظر میں آپ کے چہرے سے بد نمائی کوئی چہرہ نہ تھا آپ کے دین سے کوئی زیادہ برا دین نہ تھا آپ کے شہر سے زیادہ کوئی برا شہر نہ تھا مگر اب آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ اچھا نظر نہیں آتا آپ کے دین سے بہتر کوئی دین نظر نہیں آتا اور آپ کے مدینے سے زیادہ کوئی پر بہار بستی نظر نہیں آتی پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے عمرے کی نیت سے نکلا تھا آپ کے گشتی دستے کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا کیا اب میں عمرہ کر سکتا ہوں فرمایا تم اپنی نیت پوری کرو حضرت سمامہ صدح مکہ مکرمہ پہنچے مسلمان ہونے کی وجہ سے مشرقین مکہ نے مضاہم کی حضرت سمامہ نے صاف صاف مکہ والوں کو کہہ دیا یہ یاد رکھو اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو یمامہ سے غلہ کا ایک دانہ بھی مکہ نہ آنے پائے گا مشرقین مکہ راستے سے ہٹ گئے عمرہ کر کے جب حضرت سمامہ وطن واپس گئے تو مکہ والوں کا غلہ روک دیا مکہ کے لوگ بھوکے مرنے لگے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر لوگوں نے درخواست کی کہ سمامہ کو حکم کریں ہمارا غلہ جاری کر دیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر درس آ گیا اور سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا سمامہ مکہ والوں کا غلہ جاری کر دو سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراں حکم کی تعمیل کی موسی میرے موسیقی 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 موسیقی